آیت اللہ باہدینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ہماری دھر نجس میں بڑھتے تھے حوزے میں کچھ ان کے دوست ایسے تھے کہ مولا نے کرم کیا ہوا تھا کہ ہمیں برزخی شکل نظر آتی تھی لوگوں کی اچھا عالم برزخ جو ہے وہ مرنے کے بعد نہیں ہے وہ پیرلل ہے یعنی ہم سب جو بھی بیٹھے ہوئے ہم سب کا برزخ ہے برزخ یعنی ہمارا اپنا باطن کیا ہے جو اولیاء ہیں ان کو برزخی شکل نظر آتی ہے آیت اللہ باہدینی کہتے ہیں ہمیں اتنی برزخی شکل لوگوں کی آتی تھی کہ ہم نے خدا کو بولا کہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے باہر میں کیونکہ ہم میں آپ کو نہیں خدا ناقاستہ کہہ رہا میں اپنے آپ کو کہہ رہا میری برزخی شکل انسان نہیں ہے میرا جیسا عمل ہے ویسی میری برزخی شکل ہے نارمل شکل جانور کی ہے انسان انسان ہونا ساری محنت اس کی ہے جیسے جو مرتا ہے جس حالت میں مرتا ہے ویسی اس کی برزخ کون ہو جاتی ہے یعنی یہ بالکل ویسی ہے جو آپ ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں اکانڈ میں ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں اور ایک دن آپ کو پیسے یوز جو آپ نے بنایا ہے یہ ویسی ہے ابھی بھی ہم سب کی برزخی شکل ہے ابھی بھی آیت اللہ بحجت آ جائیں تو ان کو سب نظر آئے گے ہم لوگ اصل میں اندر سے کیا ہے ہم بھی اپنے ایسے حساتیت کے پاس درس پڑھتے رہے کہ جو اکثر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے کیونکہ انہیں ہماری شکل نظر آ رہی ہو جاتا ہے لیکن شروع شروع میں ہمیں ڈر لگتا تھا کہ ان کو پتا چل لائے گا کہ ہمارے عمال کیا ہیں تو پھر ایک استاد نے بولا کہ یہ ڈاکٹر کے پاس بیماری چھپاؤ گے تو کبھی علاج نہیں ہوں گا روحانی ڈاکٹر کے پاس بیماری جاؤ گے تو تمہارا علاج کریں گے لیکن باز ہر الادب کا تفازہ آیت اللہ بحجت اس لیے کہہ دے تھے کہ میرے پاس آؤ تو استغفار کر کے آیا گو اور یہ ضروری ہے اس لیے روس اس باطن کو دینا ہے ازان موتا اور یہی امام جو نگاہیں ڈال رہے ہیں ہمارے پاس اصل میں امام ہمارے باطن کو دیکھ رہے ہیں امام کو ہمارا باطن نظر آتا ہے امام یہ نہیں دیکھتے کہ ڈیزگنیشن کیا ہے پوسٹ کیا ہے کہاں گا رہنے والا ہے نہیں